بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے ویورز آج میں آپ کے لئے بہت ہی خوبصورت ٹروزل اور سلیوز کا ڈیزائن لائی ہوں تو دیکھیں ہم نے اس کی میئرمنٹ کی ہے ساڑھے چار انچ اس کی چوڑائی ہے اور لمبائی اس کی ٹونٹی فور انچ ہے یہ ہم نے ڈبل فیبرک لیا ہے بلکل ایک جیسا تو ایسے سب سے پہلے آپ نے فیبرک کو سیدھا کرنا ہے کہ یہ آگے پیچھے نہ ہو ہمارا فیبرک سیدھا ہو دونوں سائڈیوں کے اور دونوں فیبرک اس کی ہم ایسے تیہ لگا لیں گے فولڈ کرنا ہے ہم نے ایسے اور پھر اس کو ایسے فولڈ کرنا ہے یہ دیکھیں ایک بار پھر ہم اس کو ایسے فولڈ کریں گے اور پھر دوبارہ سے ہم اسے فولڈ کریں گے یہ دیکھیں ایسے ہمارا آ جائے گا اب ہم اس کی میئرمنٹ کریں گے تو تقریباً دو انچ ہمارا آیا ہے اس کے بعد ہم نیچے سے اوپر کی طرف اڑھائی انچ پہ نشان لگائیں گے اور اس کو ایسے ترچی شیف دے دیں گے تو اب ہم نے اس کی ادھر سے کٹنگ کر لینی ہے بلکل آرام آرام سے آپ نے کٹنگ کر لی ہے تو یہ دیکھیں ہم نے کٹ کر لیا ہے اب ہماری شیپ کچھ اس طرح سے آئی ہے اب ہم اسے اوپن کر لیں گے تو یہ دیکھیں ایسے ہماری شیپ آئی ہے تو اب ہم اس کی سلائی لگا لیں گے تو دیکھیں ویورز ہم نے سلائی لگا لی ہے فول اس کے اوپر اب ہم نے اس کو سیدھا گار لینا ہے تو یہ پریس کر کے میں نے اسے ریڈی کر لیا ہے یہ دیکھیں اب فیبرک کو اس طرح کر کے ہم پھر سلائی لگائیں گے ٹرائنگل جو ہمارے ہیں وہ اندر کی طرف آنے چاہیے اور وہ سلائی کے اندر نہیں آنے چاہیے تو یہ دیکھیں یہ میں نے سلائی لگا لی ہے ٹرائنگل ہمارے اندر کی طرف ہے اب ہم اس کو سیدھا کر لیں گے تو بھرز یہ ہم نے سیدھا کر لیا ہے تقریباً سارا ہمارا سیدھا ہو گیا ہے یہ دیکھیں پریس کر کے ریڈی کر لیا ہے میں نے تو دیکھیں کتنی اچھے ہیں بلکل نیٹ اور کلین ہے تو بھرز نیکس ٹیپ میں ہم اس کی ایسے پلیٹیں ڈالیں گے ایک ایک سائٹ پہ ایک دوسری سائٹ پہ آپ چاہیں تو ساتھ ساتھ ایسے سلائی بھی لگاتے جائیں لیکن میں اس لئے لگا رہی ہوں کہ ہمارا جو ڈیزائن ہے وہ فل ایک جیسا آئے تو اس لئے میں ساتھ ساتھ یہ اٹیچ کر رہی ہوں کہ اگر اس میں کوئی کمی پیشی ہوئی تو ہم اسے ٹھیک کر لیں گے دیکھیں ایک رائٹ سائٹ پہ ایک لیفٹ سائٹ پہ دونوں پلیٹس ایک دوسری کی طرف ہم نے ڈالنی ہے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ اوپر سے ہمارے ٹرائنگل کی جو شیپ ہے وہ فل ایک جیسی برابر آنی چاہیے تو دیکھیں میورز اسے میں نے ایسے کر لیا ہے اب ادر سے میں سلائی لگاؤں گی تقریباً ایک انچ کی فاصلے پہ تو یہ دیکھیں میں نے سلائی لگا لی ہے اور جو پینے لگائی تھی وہ میں نے اتار دی ہیں تو دیکھیں کتنی اچھی شیپ آئی ہے ہماری تو اس ڈیزائن کو اب ہم نے سلیو کے ساتھ اٹیج کرنا ہے یہ میں نے سلیو لیا ہے ہارپ سلیو لیا ہے آپ تو فل سلیو پہ بھی یہ بنا سکتے ہیں میں جو کہ آپ لوگوں کو سکھانے کے لیے کر رہی ہوں اس لئے میں نے شارٹ سلیو لیا ہے تو یہ میں نے اس کے ساتھ سلائی لگا لی ہے اسے اٹیج کر لیا ہے ہیوی ورز دیکھیں آپ جو سلائی پہلے لگائی تھی اس کے اوپر سلائی لگائی ہے ہم اس کو ایسے کریں گے یہ دیکھیں ایسے ادھر سے پھر دکھاتی ہوں میں آپ کو پاس سے کر کے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو صحیح سمع جا سکے ادھر سے اس کو ایسے کریں گے ٹھیک ہے اور پھر اس کو دوسرے کو بھی ایسے کریں گے تو یہ درمیان والا ہمارا ڈیزائن کو بودی بن جائے گا جو کٹھیں گے ہم اسی طرح کر لیں گے اس ساتھ اس کے موٹی اٹیج کر لیں گے تو یہ دیکھیں ویورز یہ ہمارا بن کے تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے یہ اور یہ پہنے میں بھی بہت اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں پاس سے کتنا پیارا لگ رہا ہے اب ہم اس کو فائنل ادھر سے سلائل لگا لیں گے بازو ریٹی کر لیں گے تو یہ دیکھیں ہمارا بازو ریٹی ہو گیا ہے اب میں آپ کو پہن کے دکھاتی ہوں تو دیکھیں پہن کے کتنا خوبصورت لگتا ہے بہت ہی پیارا آپ سے ہیں تو بلکل کلوز بھی بنا سکتے ہیں بہت زیادہ کھلا بھی بنا سکتے ہیں امریلہ شیپ میں بھی سے اس کے لئے آپ کو فیبرک زیادہ لینا ہوگا تو بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسے لگی اور میرا یہ ڈیزائن کیسے لگا ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کیجئے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ایسی لیٹسٹ ویڈیو مل سکیں ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا بہت خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجئے گا تیک کیر اللہ حافظ